موسیٰ علیہ السلام ان کی اس پاکیزہ روایت کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے گا صوفیہ فرماتے اگر کسی کی شادی کے محفل میں کوئی غریب نہ پہنچ پائے تو سمجھ لو کہ یہ رشتہ ہمیشہ کمزور رہے گا اگر کسی کی شادی کے محفل میں کسی غریب کو نگرٹ کر دیا جائے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے میرے گھر میں نہیں آئیں گے انسلٹی ہوتی ہے تو سمجھ لو وہ رشتہ ہمیشہ کمزور رہے گا چھوپڑی میں رہنے والے غریب کو بھی دعوت لیے گئے موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی جب دسترخان پر بیٹھتے نا تو کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتے حبت سے کہہ جو سبحان اللہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھانا ایک دن میں ایک مہمان کو پکلا اور اسے گھر لے کے آئے جب اسے دسترخان پر بیٹھایا کھانے کی باری آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ شروع کرو اس نے جیسے ہی لقمہ اٹھایا آپ نے فرمایا میں رکھ 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 تھیر گیا آپ نے فرمایا پہرے میرے اللہ کا نام تو لے بسم اللہ پڑھ بسم اللہ پڑھ کے کھا اس نے کہا اے موسیٰ میں تمہارے خدا کو خدا نہیں مانتا میں تمہارے مذہب کا فالور نہیں ہوں میں تم نبی ہو تو امتی میں تمہارا نہیں ہوں میرا مذہب کچھ اور ہے آپ کا کچھ اور ہے آپ نے مجھے دعوت دیئے تو مجھے اپنے مذہب کی صاحب سے کھانے دے اپنے دھرم کا معاملہ میرے اوپر کیوں ڈالتے ہیں میں اپنے مذہبی طور پر کھانا کاؤں گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا 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 تجھے میرے خدا کا نام لینا پڑے گا اس نے کہا موسیٰ میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کھلاو تو نہ کھلاو تمہاری مرضی ہے آپ نے فرمایا ایسی بات ہے اس کے ہاں سے نوالا چھین لیا اور دھک کے مار کے اسے باہر کر دیا چل باہر چل میرے دسترخان پر کھائے گا اور مجھے نبوت دینے والے رب کا نام نہ لے گا اتنا کہنا تھا وہ مسافر چلا گیا موسیٰ علیہ السلام اپنے دسترخان سے اٹھے دور پہاڑ پر چڑھ کے اوپر گئے پہاڑ پر اللہ سے بات کرنی چاہیے بولے میرے مولا تیرا بندہ موسیٰ تُس سے بات کرنے آیا ہے آواز خدا کی بارگاہ سے آئی اے موسیٰ کیا کرنے آئے ہو بولے میرے مولا تُس سے بات کرنے آیا ہو آواز آئی موسیٰ میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہیے آئے آئے میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ بولے میرے مولا وہ تو تجھے خدا نہیں کہتا مجھے نبی نہیں کہتا میں نے اس کا دل کو ہاں توڑا اس کو تو تجھے خدا نہیں کہتا تو بس میں ناراض ہو گیا رب نے فرمایا موسیٰ یہ بتا اس کی عمر کتنی ہے کہا تقریباً وہ پچاس سال کا ہوگا تو رب نے فرمایا موسیٰ پچاس سال ہوگئے اسے کس نے کھلایا ہے پچاس سال تک اسے کس نے کھلایا ہے اسے کس نے پھلایا ہے اسے کس نے پالا ہے بولے میرے مولا اسے تو نے پالا ہے بولے موسیٰ پچاس سال ہوگئے میں اسے کھلاتا ہوں میں اسے پھلاتا ہوں آج تک میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا ایک دن نوبت آئی تو اس کا دھرم پوچھنے بیٹھ گئی مظفر وارشی کہتا ہے مظفر مظفر وارشی کہتا ہے وہی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے اے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا یہ کام تو میرا تھا کسی کا مذہب پوچھنا کسی کے عامال کے بارے پوچھنا تم نے کیسے پوچھ لیا بولے میرے مولا پھر بولے جب تک اسے راضی نہیں کرو گے بات نہیں کرو گے اللہ اکبر اللہ کیسا پیارا خدا ملا ہے پہلے اسے کریم تو کہو پہلے اسے رحیم تو کہو پہلے اسے رحیم تو مانو کتنا کرم فرمانے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا پیارا رب ملا ہے سبحان اللہ کتنی نعمتیں دے رکھے ہیں میں آیا تو اپنے صدام بھائی تیزا دونوں کے گھروں میں مجھے خربوزے کھانے کو ملے میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا بات بھی ہو رہی تھی میں نے کہا عجیب بات ہے ابھی خربوزے آئے ہیں پندرہ بیس دن ایک مہینے کے بعد جم تھک جائیں گے تو دوسرا پھل آ جائے گا پھر تھک جائیں گے ذائقہ بدلنے کے لیے تیسرا پھل آ جائے گا ہر مہینے بدل بدل کے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے فروڈ سے دیتا ہے صوفی سلطانیوں فرماتے ہیں رب کہتا ہے کیا ہوا خربوزے کھاتے کھاتے تھک گئے تو دوسرا پھل پھیج رہا ہوں عمرود کھاتے کھاتے تھک گئے تو آم بھیج رہا ہوں آم کھاتے کھاتے تھک گئے تو سیب بھیج رہا ہوں اے میرے بندے تو خوش ہو جا لیکن مجھے بھی تو رازی کر لے مجھے بھی تو رازی کر لے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا نے کہا اے موسیٰ اسے جب تک تو رازی نہیں کرے گا میں تس سے بات نہیں کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پہاڑ سے دور پہاڑ سے نیچے اترا اسے ڈھونڈنے لگا وہ مجھے بازار میں مل گیا جب وہ بازار میں مل گیا نا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا اوہ بھائی بھولے کیا بات ہے میں نے کہا گھر چلو کھانا کھانے کے لیے گھر چلو میرے گھر کھانا کھانے کے لیے اس نے کہا آپ موسیٰ ہیں میں نے کہا ہاں اس نے کہا اچھا پھر بھگاؤگے پھر بھگانے کے لئے لے کے چلے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا 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 اب تجھے بھگانے کی نہیں تو کہا پھر میں تو تمہارے رب کا نام لے کے نہیں کھانا کھاؤں گا کھلا ہو تو نہ کھلا ہو تو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیری مرضی ہے تو چاہے میرے خدا کا نام لے چاہے نہ لے لیکن تجھے کھانا کھلا ہوں گا تو اس نے کہا ہے موسیٰ مزاج کیسے بدلا ذہنیت کیسے بدلی تو موسیٰ علیہ السلام رو کے بولے بات یہ ہے کہ تجھے ناٹ کے بھگا دیا تھا رب اس سے ناراض ہے رب کہتا ہے کہ موسیٰ جب تک اس میرے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا نہیں تو اس سے موسیٰ بات نہیں کروں گا اس نے کہا کیا مطلب تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تجھے میں نے تقلیف پہنچائی ہے نا رب نے موسیٰ سے بات نہیں کی وہ شخص کہتا ہے آئے موسیٰ صرف ایتنا بتا دو کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تمہارے خدا کو ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کو جو ٹوٹنے والا دل ہوتا ہے اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے اتنا سننا تھا وہ غیر مسلم مچل گیا اس نے کہا اے موسیٰ اتنا پیارا خدا ملا ہے تجھے اتنا پیارا خدا ملا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو نے جتنا سمجھا ہے وہ اس سے بھی پیارا ہے تو اس نے کہا اے موسیٰ تو سن لو میرا بھی فیصلہ کہا کیا کہ اب جب اس کا جب تک نام نہیں لوں گا میں بھی کھانا نہیں کھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشنہید بلاد النبی ارس مقدس انت دین اند اللہ کون سا مذہب حضور لے کے آئے حلطاف حسین حالی بولی شاعتنہ پانی پتی زندہ بھائی اور حلطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقم آنے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سانی اسلام ہے کون سا مذہب ہے کیا یہ بتاؤ کہ نفرت غریبوں سے کرنا مناسب ہے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضور نے جو کام کیا وہی کام اسلام ہے وہی کام اسی کام کے بیس پر اسلام یہ تین ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے بھارت گن میں مسکر آ رہا حضور نے کس طریقے سے اسلام لانچ کیا ہے حضور کے غلاموں نے کس طریقے سے اسلام لانچ کیا ہے کبھی پوچھا آپ نے کسی ٹیچر سے وہ جن کو آپ دو دو ہزار روپے ایک گھنٹے کا ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر کو دیتے ہیں کبھی اس سے پوچھا کہ آپ میرے نبی کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیے کبھی اس سے پوچھا کہ حضور کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کا کردار کیسا تھا وہ تو بتاؤ نہیں پوچھا آپ صدیت اکبر کی عادت تھی حجیب بات ہے بھائی بھائی افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے بچوں کے وہ بلٹ گاڑیاں بائیک لے کے چلتے ہیں اس کا سیلنسر نکال دیتے ہیں اور پھر وہ گلی کچھے میں اس کی سپیٹ کے ساتھ میں اس کی آواز بڑھاتے ہوئے آپ یقین کیجئے آپ کیا سمجھتے اور ہم کیا سمجھتے کہ ہم اتنی زور اور شور سے یہ جو گاڑی بلٹ پلے کے چلنے ہیں اس سے ہمارا اسٹیٹس بنے گا آپ کیا سمجھتے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی آواز کے ساتھ جب گاڑی گلی میں گھومائیں گے دوسروں کی بہن بیٹی ہمیں دیکھ کر کے وہ ہماری طرف مائل ہوں گی ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے باپ کا بیٹا بہت ترقی کر گیا ہے خدا کی قسم ترقی اس کا نام نہیں ہے صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ تم تو اتنی آواز میں گاڑیاں لے کے بائیک لے کے گلی کوچے سے گزرے ہو پھول گئے ہو کسی گھر میں کوئی ایسی بھی بہو ہو جس کے مائکے میں اس کا باپ آخری ہشکی لے رہا جس کی ماں فالیس کسی شکار ہو اور اس کو پیاس لگی ہو اپنی بیٹی سے کہتی ہو میری بیٹی تو سسرال میں ہے اور مجھے ایک گلاس پانی دینے والا کوئی نہیں اس بیٹی سے پوچھ راتوں کو نیند کیسے آتی ہے بڑی مشکل میں وہ دپٹے میں آنسوں کو تر کر کے سوئی اور پھر تیرے بائی کی آواز میں اسے جگہ جگہ پھر رات پر روتی رہی آپ پوچھ کسی ایسے شخص سے جس نے اسلام لانے والی ذات کو دیکھا یہ نام ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی عادت تھی مدینہ شکیف میں جب وہ چلا کرتے تھے راتوں کو تو چپل نہیں پہتے تھے میری بات سمجھ گئے سرکار سدیق اکبر جب مدینہ شریف میں چلا کرتے تھے تو چپل نہیں پہتے تھے تو کسی نے پوچھا تھا اے سدیق اکبر عمر فاروق اعظم میں اے میرے بھائی تم راتوں کو مدینہ شریف میں چلتے ہو تو چپل کیوں نہیں پہتے ہو تو سدیق اکبر رو کے بھولے میرے بھائی میں اس لیے چپل نہیں پہتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کہیں کسی غریب کی نین میں خلل نہ پیدا ہوئے تھے اسی کو اسلام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کی عالم ہے دوسروں کو تکلیف دو تمہارا اسٹیٹس پڑ جائے گا اگر گوشت کھانے کو مل بھی گئے نا تو اس کی ہڈیاں غیر مسلموں کے دروازے پر چھوڑ دیں گے اگر گوشت کھانے کو مل بھی گئے کہیں آن وہاں سے تو اس کی ہڈیاں ہندو برادران کے دروازے پر پھکنے گے بھائی یہ کونسا دین تھا تم نے حضور کا دین پڑھا نہیں تم کو پتہ ہی نہیں ہم کو پتہ ہی نہیں نہ ہم نے بتایا نہ آپ نے سنا نہ آپ نے سنا چاہا نہ ہم نے بتانا چاہا پتہ نہیں کونسی ذہنیت کام کر رہی تھی ہمارے اور آپ کے درمیان